اسلام علیکم ہائی گائز آپ دیکھ رہے ہیں فانو فوڈ اور آج میرے کچن میں بن کے تیار ہوئے ہیں جی بہت ہی مزیدار سے چنے کی دال اور کریلے بہت ٹیسٹی اور مزیدار یمی سی ریسپی ہے بنانے میں بہت آسان ہے جب آپ اسے بنائیں گے تو آپ کو خود حیرت ہوگی کہ اتنی آسانی سے کریلے بنا کے کیسے تیار کیا جا سکتا ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کی ریسپی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں دیکھیں میں نے لیا ہے ایک پاؤ چنے کی دال جسے میں نے اچھے سے دھوکے بھوکے رکھ دیا ہے اسے رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ پہ اور دوسری طرف میں نے یہاں پہ لیا ہے تین پاؤ پیاز ہے میرے پاس آدھر کلو میرے پاس کریلے ہیں ڈیڑھ پاؤ میں نے لیا ہے ٹیمارٹر ایک میرے پاس آمبی بھی ہے میرے پاس کیونکہ میں نے اچار ڈالنا تھا اس کے لیے آمبیاں آگئی تھی ویسے مارکٹ میں بانبیاں نہیں مل رہی ہیں تو آپ کے پاس اگر آمبی نہ ہو تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک دو ٹیمارٹر مزید بڑھا لیں اس کی جگہ اور جو کریلے ہیں یہاں پہ دیکھیں ان کا میں نے سکین کو نہیں اتارنا ہے ان کو نے اس کو اچھے سے دھو لیا ہے اور میں نے دھویا ہے اس کو یہ جو کچن بروش ہوتا ہے نا ہر گھر کے کچن میں ایک بروش ہوتا ہے اس کے ساتھ اپنے اس کو رگڑ رگڑ کے ایسے دھو لینا ہے تاکہ اس کے اندر کوئی مٹی نہ ہو کوئی جیسے اسپلے وغیرہ کیا ج تو اچھے سے ساف سفائی کر لیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں کڑھائی میں سب سے پہلے میں نے رکھ دی ہے دال اُبلنے کے لیے ایک گلاس جسٹ میں نے اس میں پانی دالا ہے اور ایک تی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے نمک دال اُبل رہی ہے ایک طرف تو دوسری طرف ہم کیا کرتے ہیں میں نے یہ دیکھیں کڑھائی میں لے لیا ہے ایک کپ کی جتنا آئل آئل کے اندر ابھی جو پیاز تھی تین پاؤ اس کو میں نے سلائس میں کٹ کیا ہے اسے ہم کر دیں گے فرائی تو فرائی ات پانسپیرنٹ کرنا ہے ہلکی سے سوفٹ ہوگی پیاز تو اس کی بات ہم نے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک طرف تو پیاز فرائی ہو رہی ہے پیاز آپ کو لگے کہ سوفٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اس پوائنٹ پر آپ نے کریلو کو کٹ کرنا ہے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ سب سے پہلے تو ہم کیا کرتے ہیں کریلو کو کٹ کرتے ہیں ان کو دھوتے ہیں نہیں چوڑتے ہیں نمک لگاتے ہیں اور دھیر سارت کا کام ہے دھوپ میں رکھنا سکھانا وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں پہ یہ دیکھیں یہی تو اسے ریسپی کا ر فرائی ہے کہ آپ نے ان کو کوچھ نہیں کرنا نمک لگانا ہے نہ ان کو دھوڑ کر کے دھوڑا ہے ہن نہ نچوڑنا ہے یا کرنا ہے اس کو دھوکے صاف کر کے آپ نے اس کے سلائس کر کرنا ہے ایسے اور سلائس کی میک کوarse چیکھنیس آ دیتی ہوں نہ بہت باریک ہوں نہ بہت موٹے ہوں جو موٹے موٹے ہوتے ہیں وہ بھی موہمیں اچھے نہیں لگتے آتے ہی اور جو بہت باریک ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتا ہے جی کھانے کے اندر ہی گھول جاتے ہیں تو تھوڑی سی اس میں تکنیس نظر آ چاہیے بس یہ دیکھیں اب آدھا میں نے کریلا جب کٹ کر لیا ہے تو ساتھ ہی میں نے کیا کرنا ہے اسے اٹھانا ہے اور جب پیاز ہے اس کے اندر میں نے اس کو ڈال دینا ہے یعنی کہ جیسے ہی آپ اس کو کریلے کو کٹ کریں آپ نے اس کو باہر نہیں چھوڑنا باہر چھوڑیں گے تو یہ کروا ہو جائے گا بس جتنا آپ کٹ کر لیں اتنا آپ اس کو پکنے کے لیے سٹارٹ کر دیں یعنی کہ اس کی کوکنگ شروع ہو جانے چاہیے پیاز دیکھیں اتنی ٹرانسپارنٹ نرم ہوگی اس پوائنٹ پہ آپ نے اس کے اندر ڈالنے ہیں کریلے اب میں دوسرا پیس بھی کٹ کرتی ہوں تو یہاں پہ بات کو اس طرح سمجھ کے دیکھیں کہ یعنی کہ بلکل بھی آپ نے اس کو ہوا میں نہیں کٹ کر کے چھوڑنا ساتھ کے ساتھ کاٹنا ہے اور ساتھ کے ساتھ ڈالتے جانا ہے کوکنگ شروع ہو جائے گی تو کبھی بھی کڑوے نہیں ہوں گے ہم کیا کرتے ہیں اس کو دھیر سارے چیزوں کے ساتھ یا نمک وغیرہ کے ساتھ ہاتھوں سے رگڑتے ہیں اس کے اندر جو اپنا قدرتی پانی ہوتا ہے نا وہ سارا نمک کی وجہ سے نکل آتا ہے اور وہ کرواہٹ ہوتی ہے اس کی قدرتی جو کڑیلہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسے ہی بنایا ہے یہ کرواہ ہی ہوتا ہے تو ہم خود نمک لگا کے اس کی ساری کرواہٹ کو باہر نکالتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ختم کرنے کی جتن کرتے رہتے ہیں اس کو کھے لیے دیا جو اس کے دخت کو جاتے ہیں اس کی پی Jederل کے ساتھی جاتے ہیں تو یہاں پہ میں بلس کیا آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ دیکھیں میں ساتھ کے ساتھ کریلی کو کٹ کر رہی ہوں اور ساتھ کے ساتھ کرنے کے لیے اس میں ڈالتی جارہی اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کیا کریں یعنی کہ کڑائی کے کٹ کرتے جائیں اور اس کے اندر ہی گرتے رہے اور کوکنگ اس کی شروع ہو جائیں تو بلکل اس کو ہوا نہیں لگانا ہی باہر نہیں چھوڑنا باہر چھوڑیں گے تو کریلے کڑ ہو جائیں گے یہ نہیں کہ آپ سارے کٹ کر کے جی ایک دفع ہی ڈال دیں گے ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے تو بس یہاں پہ جو دس منٹ ہو گئے اسے کوک کرتے ہوئے دیکھیں کریلے بھی ہلکہ ہلکہ سوفٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور پیاز بھی اچھی خاصی جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے تو دس منٹ میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو الٹے پلٹے اس کو کوک کرنا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ٹیمارٹر تو یہ دیکھیں ڈیر پاو ٹیمارٹر جو تھے وہ میں نے کٹ کر لیا ہے یہ میں نے ڈال دیا ہے کریلوں میں تھوڑی سی کھٹاس اچھی لگتی ہے اس لئے ٹیمارٹر اس میں زیادہ ہی جائیں گے اور میں نے اس میں آمبی کا بھی استعمال کیا ہے لیکن ظاہر اب سیزن میں نہیں ہے آمبیاں تو آپ نے کیا کرنا ہے آمبی کی جگہ دو ٹیمارٹر مزید بڑھا لینا ہے اس کے اندر اور بس اب یہاں پہ میں نے ہری مرچے لی ہیں آٹھ سے دس ہری مرچے تھیں تیز والی ہری مرچے ہیں یہ میں اس میں ڈالی ہیں اور باقی مسالے میں اس میں ڈالتی جاتی ہوں جس کھانے میں پیاز اور ٹیمارٹر کا زیادہ استعمال ہوتا ہے اس میں مرچے اور نمک تھوڑی سی زیادہ ڈالنی چاہیے نہیں تو کھانا میٹھا میٹھا لگنے لگتا ہے اگر آپ ریگلر کھانوں جت ہری مرچے دال میں ڈال چکی ہوں ڈیر ٹی سپون میں مزید ڈالا ہے ٹوٹل ایک ٹیبسپون نمک جائے گا اس کھانے میں ایک ٹی سپون کے جتنی مرچ میں ہلدی دالی ہے ہلدی بھی کریلوں میں تھوڑی اچھی لگتی ہے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی کٹی ہوئی لال مرچے ایک ٹیبسپون پہلے میں ہری مرچے بھی ڈال چکی ہوں اور ایک ٹیبسپون میں کٹی ہوئی لال مرچے ڈالی ہیں آپ پیسیوی بھی دال سکتے ہیں ل لیکن جو بھونے میں کھانے ہوتے ہیں اس میں جو کٹی وی لال مرچے ہیں زیادہ اچھا فلیور دیتی ہیں اور جو گریوی والے سالن ہوتے ہیں جس میں ہم شوربہ کرتے ہیں اس میں پیسی وی لال مرچے صحیح رہتی ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میں نے مثالیں ڈال لیا ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی جو لسن میں نے پاس کٹ کیا ہوا ہے یہ ایک پورا بنچ تھا لسن کا یہ میں نے باری کٹ کیا ہے اس ریسپی میں ادرک کا استعمال نہیں ہوگا کیون اور جو کہتے ہیں ادرک ہوتی ہے یہ بھی گرم ہوتی ہے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں ڈالنا تو ڈال سکتے ہیں بغیر ڈالیں ایک مرتبہ بنا کے دیکھیں گا اس کا جو فلیور ہوتا ہے نا کریلوں کا اور ادرک کا یہ آپس میں اتنا اچھا میچ نہیں کرتا تو مجھے اس لیے اچھا نہیں لگتا میں نہیں ڈالتی ٹھیک ہے آپ کی مرضی آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں یہاں دیکھیں سارے مسالیں اچھے سے بھون چکے ہیں میں اس میں ایک کترہ بھی پانی کا استعمال نہیں کیا ہے پیاز کا اپنا پانی اور ٹوماتو کے پانی میں ہی مسالہ بھون چکا ہے اب جو ڈال میں نے گلانے کے لیے رکھی تھی یہ دیکھیں یہ بلکل سوفٹ ہو گئی ہے پانی اس کا خوشک ہو گیا ہے اتنا ہی پانی میں نے ڈالا ہے اس میں کہ اس میں خوشک ہو جائے لیکن ڈال میش نہیں ہونی چاہیے اگر ہلکا پھل کا موشش رہ بھی جائے گا تو وہ بھی آپ اس میں ڈال کے تیز آنچ پر کوک کر لیں لیکن ڈال کو دانا جو ہے کھڑا کھڑا ہونا چاہیے اب آپ بائٹ لیں تو اس کا کرنچ جو ہے ہلکا سا محسوس ہونا چاہیے کریلوں کا چنے کی دال کا تب ہی تو بائٹ کا فلیور آئے گا نا آپ نے میش نہیں کرنا اس کو ہلوہ سانی بنا دینا وہ کھانے میں اچھا نہیں لگے گا تو یہاں دیکھیں اچھے سے جو ہے وہ بھون چکا ہے اب یہاں پہ میں نے پانی کا کوئی استعمال نہیں کیا تھا میں نے اس میں ڈالا ہے دودھ آدھا کب دودھ گیا ہے دو ٹیوی سپون میں نے لیا ہے اس کے اندر ملائی کا آپ خالی ملائی بھی ڈال سکتے ہیں یا کریم ہو تو دو سے اپنے 3 ٹیوی سپون آپ کریم کا بھی استعمال کر سکتے ہیں آخر میں جو اس کا مین مسالہ ہے وہ اس کا چاری مسالہ یہ دیکھیں ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے زیرہ ایک ٹی سپون میں نے لیا ہے ثابت دھنیا ہاف ٹی سپون میتھی دانہ اور کوارٹر ٹی سپون کلونجی یہ سارے مسالے ڈال کے آپ نے اسے اچھے سے موٹا موٹا کوپ لینا ہے اور چلانا نہیں ہے دودھ اور یہ دونوں چیزیں ڈال کے کور کر دیں ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے ہلکی آج پہ دم پہ ر اتنی پیاری خوشبو پورے کچن میں پھیل گئی ہے اچاری فلیور کی جو خوشبو ہوتی ہے اس میں ٹیمارٹر بھی زیادہ گئے ہیں اوپر سے یہ اچاری فلیور کیا مزہ دے گا یقین کریں آپ بنائیں گے آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی یہ سے بنا کر تو یہ دودھ میں نے اس میں ڈالا ہے وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کسی چیز کا ست مٹ جانا یعنی کہ ختم ہو جانا اس کی جو تاثیر ہوتی نا کریلو کی وہ گرم ہوتی ہے آپ دودھ ڈالیں گے تو اس کی تاثیر میں بھی تھوڑی سی تیزی جو ہے وہ کم ہو جائے گی جو گرمی ہوتی ہے اس کی کریلو کی اور دوسرا اس کی کرواہٹ کو بھی دبا دیتا ہے یہ ہلکی پھلکو جو کرواہٹ رہ بھی جاتی ہے وہ کریلو کا فلیور ہوتا ہے وہ کرواہٹ نہیں ہوتی ایسا نہیں ہوتا کہ جو مو مو میں بائٹ لی اور مو میں جاتے ہی وہ دوسری بائٹ لینے کو دے لینا چاہے ایسا نہیں ہوگا یہ بہت فلیور فل بن کے تیار ہوں گا آپ اس طرح ضرور ٹرائی کیجئے گا خوب سارا اس میں ہرادھنیا ڈال دیں چولہ میں نے بند کر دیا ہے اب پانچ منٹ کے لیے میں کیا کروں گی اسے کور کر کے چھوڑ دیں ملکل تاکہ آئل جو ہے بلکل اچھے سے اوپر آ جائے یہ دیکھیں پھرے لوگ شیو نظر آ رہی ہے نا کھڑے کھڑے نظر آ رہے ہیں بس اب اس کا پچولہ بند کرتے ہیں اور اسے کور کر کے چھوڑ دیتے ہیں تو جیسے ہی دیکھیں پانچ سے سات منٹ گزر گئے ہیں کھانے کو فوراں سے ڈیش آؤٹ نہ کیا کریں پانچ منٹ کے لیے اس کو ریسٹ دیا کریں اس سے کیا ہوتی ہے جو کھانے پر رونک آ جاتی ہے سارا آئل جو ہے وہ سیپرٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ سے ڈیش آؤٹ کیا کریں یہ دیکھیں چینے کی دال کے دانے نظر آ رہے ہیں پیاس کے لچے بھی اس میں نظر آ رہے ہیں ہلکے لکے ٹیماتروں کے چنکس بھی کہ نہیں کہیں پہ ہیں حالانکہ دیکھیں مسلسل کوکنگ ہو رہی ہے اس کی اور جو جو کریلے ہیں ان کی شیپ بھی خراب نہیں ہوئی ہے تو بس یہ آج میری جو ایک سیکرٹ ریسپی تھی یہ میری گھر کی ریسپی ہے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ مجھے اپنا فیڈبیک لازمی دینا ہے آپ نے بنا کر بنانے کے بعد اور یہ دیکھیں کریلوں کی شیپ چیک کریں اس کا ایون کہ اس کا جو کلر ہے ہلکا سا گرین کلر ہے وہ ابھی تک اس میں محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں کلر بھی باقی ہے کوئی ایسا نہیں کہ جل گئے ہیں یا کریلے یا اس کا ٹیسٹ خراب ہو گیا ہے ایسا کچھ نہیں ہوگا آپ پہلے تھوڑی کانٹینٹ میں بنا کے چیک کریں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ اس طریقے سے کریلے جو ہیں بہت مزیدار بن کے تیار ہوتے ہیں تو ہر بائٹ بہت فلیور فل ہوگی اس کی اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہیں میری آئیڈیا پسند آتے ہیں تو مجھے اپنے اچھے اچھے کومنٹس سے بتائیے کہ آپ کس شہر سے مجھے واج کر رہے ہیں کس کنٹری سے مجھے واج چندے ہیں اور بس یہ رکھیں بن کے تیار ہے زبردستی ریسپی سے لائک کریں اسے شیئر کریں اپنا فیڈبیک دیں میری حوستہ فضائی کریں میرا نیو چینل ہے تو مجھے زیادہ سے زیادہ لائک کریں سپورٹ کریں تاکہ میں ایسی مزید چیزیں آپ کے لئے لے کے آسکوں اگر آپ میری ایسی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ہی پریس کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں تو ملتی ہوں کسی اور ن ویڈیو میں نیکس ویڈیو دا کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں بائی بائی